سپر بات نمسکار میں ہوں پریتی آئے شروعات کرتے ہیں ایڈلائنس کے ساتھ بارہ ملکے سوپور میں سرکشہ بلوں اور آتنکیوں کے بیچ مدھیر ناتھی پورا علاقے میں چھپے آتنکی مدوار کو اس علاقے میں پورس پارٹی پر ہوا تھا حملہ روس کے سینٹ پیتزبرگ پہنچے پردھان منتری راشپتی بلاد امیر پتن کے ساتھ اٹھاروے بارشک سمیلن میں ہوں گے شامل سپین سے سائبر سرکشہ سمیت ساتھ قرار پچھلے ورش میں سات در شملہ ایک پیس دی رہی جی ڈی پی چلتے چوتھی تیماہی میں گر کر چھے در شملہ ایک پیس دی وکاس در اپریل میں کورٹ سیکٹر کی وردھی گھڑ کر دو در شملہ پانچ پیس دی دابولوے سپورٹ میں مرتکو کی تعداد بڑھ کر ہوئی نبے چار سو سے زیادہ گھائل خوفی ایجنسی نے حملے میں حقانی نیٹورک اور آئی ایس آئی کے ہاتھ کی کہی بات بھارس نمی دنیا بھرنے کی نلدہ اور تھائیلین اوپن بیرمنٹن ٹورنمنٹ میں بھارتے کھلاریوں کا شاندار پردشن پری کوارڈ فائنل میں پہنچے سانہ نیوال اتیجتہ راو چکا اور بی سائی فرنید سورا برما بھی اگلے دور میں اور فلال شروعات جمہو کشمیر کی خبر کے ساتھ جہاں کے بارہ ملہ زلے میں سوپور میں سرکشا بلو اور آتنک وادیوں کے بیج مدھ بھیڑ چل رہی ہے سرکشا بلو کو سوپور کے ناتھی پورا علاقے میں آتنک وادیوں کے موجود ہونے کی خبر ملی تھی جس کے بعد تڑکے ساڑھے تین بجے سرچ آپریشن چلائے گیا اس دوران آتنک وادیوں نے جوانوں پر گولی باری شروع کر دی علاقے میں دو آتنک وادیوں کی موجود ہونے کا اندیشہ ہے پھلہا سیرہ نے علاقے کی گھیرہ بندی کی ہوئی ہے اور دونوں طرف سے گولی باری جاری ہے اور اس سے پہلے سوپور میں ہی مدوار کو آتنک وادیوں نے پولس پارٹی پر گرینیڈ سے حملہ کیا اس میں چار پولس کرمی گھائل ہو گئے اس بیچ تین دن کے بند کے بعد کل کشمیر گھاٹی میں بازار اور سکول کھل گئے اور حالات سامانے رہے کشمیر گھاٹی میں آلگاو وادیوں کے تین دن کے بند کے بعد بدھوار کو حالات سامانے ہوتے دیکھے جن جیوہ نے ایک بار پھر پٹری پر لوٹ رہا ہے آج صبح سے بازار کھلے رہے وہیں سکولوں کو بھی کھولا گیا اور پروہن سیوہ بھی بحال ہو گئی ادھر منگلوار رات بارہ مولا میں آتنکیوں کی اور سے کی گئی گولی باری میں دو لوگ کھائل ہو گئے پولس نے ماملہ درش کر جہاں شروع کر دی ہے شنیوار کو سرکشہ بلوں کے ساتھ ہوئی مڑھ بھیڑ میں ہجبول مجاہد دین کا آتنکی سبزار بٹ مارا گیا تھا اس کے بعد گھاٹی میں ویروت پردرشن شروع ہو گئے تھے قانون ویوستہ بنائے رکھنے کے لیے کئی علاقوں میں کرفیو جیسی پابندیاں لگا دی گئی تھی اور موبائل انٹرنیٹ سیواؤں کو بند کر دیا گیا تھا بیورو رپورٹ راجی سبھا ٹی وی پردھان منتری ناریندر موڈی روس کی راشپتی بلاد امر پتن کے ساتھ شکھر سنبیلن میں بھاگ لینے کے لیے بدھوار کو سینٹ پیٹرز برگ پہنچے اس دوران دونوں پکشوں میں کئی اس طرح کے سمجھوتوں پر ہستاکشر کیے جائیں گے پردھان منتری کی روسیاترہ کے دوران سب کی نگاہیں بھارت کے سب سے بڑے پرماڑو اوڑ جان سینٹر سے جڑے قرار پر ہیں چار دیشوں کے دورے پر گئے پردھان منتری ناریندر موڈی بدھوار دیر شام روس کے سینٹ پیٹرز برگ پہنچے پردھان منتری نے احتحاسک شہر سینٹ پیٹرز برگ پہنچنے کا ٹویٹ کیا انہوں نے امید جتائی کہ ان کی یاترہ بھارت روس سمبندھوں کو مضبوطی پردان کرنے کے لیے اوپیوگی ثابت ہوگی پردھان منتری آج روس کے راشپتی ولاد امر پتن سے ملاقات کریں گے اور اٹھارویں بھارت روس سالانہ شکھر سمیلن میں بھار لیں گے دونوں پکش کئی سمجھوتوں پر ہستاکشر بھی کریں گے اس دوران سب کی نگاہیں بھارت کے سب سے بڑے پرمانو اوڈجا سینترن کی انتیم دو ایکائیوں کے لیے روس کی مدد سے جڑے قرار پر ہیں شکروعار کو پردھان منتری سینٹ پیٹرز برگ میں سالانہ انتر راشتری آرثک منچ کارکرم میں شرکت کریں گے اس کے علاوہ پردھان منتری شہیدوں کے اسمارک پر شدھانجلی بھی دیں گے اس سے پہلے پردھان منتری یاترہ کے دوسرے پڑاو کے تحت سپین میں تھے بدھوار کو سپین میں پردھان منتری نے سپین کے کنگ فلپ سے ملاقات کی ساتھ ہی راشپتی میریانو رجوی سے کئی مددوں پر چرچہ کی باتچیت کے بعد دونوں دیشوں کے نیتاؤں کی موجودگی میں سائبر سرکشہ سمیت سات سمجھوتوں پر ہستاکشر کیے گئے پردھان منتری نے آتنکواد کا مددہ اٹھایا اور سپین کے ساتھ رشتے مضبوط کرنے پر بھی زور دیا ہر پتار کی امامی چناؤتیوں کے بیچ بھی ہر دیش میں آتھک مددہ سپراکٹک جمعباری ہوتی ہیں راکھت پتیلی نے سپین کے اندر آتھک شیطر کا انہیر بیٹھان کیے ریلوے ایکسپانسن، ریلوے اپیریریشن، سمارٹ سیٹیز روس دورے کے بعد پردھان منتری شکروار کو فرانس کے لیے روانہ ہوں گے یہ ان کی چار دیشوں کی یاترہ کا آخری پڑاو ہوگا پردھان منتری یہاں پیریس میں فرانس کے نئے راشپتی ایمینویل میکرون سے کئی اہم مسئلوں پر چرچہ کریں گے بیورو ریپورٹ راجی صبح ٹی وی بوچر خانوں کے لیے جانوروں کی بکری پر پابندی کے خلاف ڈی ایم کے نے تملناڈو میں کل پردشن کیا وائی آئی ٹی مدراز میں بیف پیسٹ پر چھاتر کے پٹائی کے بیرود میں چھاتر سنگٹھوں نے دھرنا دیا کیرل سرکار نے کیندر کے آدیش کے خلاف وشیش سطر بلانے کا فیصلہ کیا ہے ادھر راجستان ہائی کورٹ نے گائے کو راشپریہ پشو کا درجہ اور گوود پر عمر خیت کی سزا دینے کی سلحہ دی ہے یہ پردرشن ہے بوچر خانوں کے لیے جانوروں کے ویعاپار پر پرتیبند کے خلاف ڈی ایم کے کارے کرتاؤں نے رائی دھانی چننی سمیت کئی جگہوں پر پردرشن کیا وہیں بیف فیسٹ کے مدر پر آئی آئی ٹی مدراز میں چھاتر کی پٹائی کے بیرود میں ایس ایف آئی اور ڈی وائی ایف آئی چھاتر سنگٹھوں نے بھی پردرشن کیا وہ آروپیوں کے خلاف کارروائی کی مانگ کر رہے تھے اس ماملے پر کیرل، پشتیم بنگال، کرناٹک اور تریپورا سرکار میں کیندر سرکار کا ویرود کیا جا رہا ہے کیرل کے مکھے منتری پی ویجیان نے کہا ہے کہ وہ دوسرے راجیوں کے مکھے منتریوں کے ساتھ بیٹھک کے علاوہ ویدھان سبھا کا ویشیش ستر بلائیں گے مدراز ہائی کوٹ نے منگلوار کو کیندر کی ادھی سوشن پر انتریم روک لگائی تھی اس کے ایک دن بعد ہنگونیا ماملے پر راجستان ہائی کوٹ نے گائیں کو راشتری پشو گھوشت کرنے کی سرکار کو سلحہ دی ساتھ ہی گوہتیا کرنے والوں کے لیے عمر قید کی سزا کا پرابدھان کرنے کو کہا ہے ہم نے کہا ہے کہ اس گائیوں کے اس کو راشتری پشو گھوشت کیا جائے اس میں آجیون کاراواز کی سزا دی جائے اس میں پروپر مونیٹرنگ ہو کسی پرکار کا کوئی بھگدھان نہیں ہو کورٹ نے ہر تین مہا پر گوشالا کی ریپورٹ تیار کرنے اور اسثانیے ادھکاریوں کو ہر مہینے دورہ کرنے کا آدیش دیا ہے پچھلے سال جائپور کے ہنگونیا گوشالا میں کئی گائیوں کی بھوک اور بیماری سے موت ہو گئی تھی بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی بیہار کے سواستہ منتری تیج برطاب مشکلوں میں گھر گئے ہیں تیج برطاب کے خلاف بدھوار کو بھارت پیٹرولیم کورپوریشن لیمیٹیڈ نے نوٹس جاری کیا ہے بی پی سی ایل نے یہ نوٹس آفیس آف پروفٹ کی تہت جاری کیا ہے اور پندرہ دنوں میں جواب مانگا ہے بی جی بی نیتا سوشیل کمار مودی نے آروپ لگایا ہے کہ تیج برطاب کو سال دوہزار بارہ میں پٹنا کے بیور کی پاس نیو بائی پاس روڈ پر بھارت پیٹرولیم کا ایک پیٹرول پمپ آونٹت کیا گیا تھا اس کے لئے کمپنی کے ایک ادھکاری کے ساتھ ساٹھ گاٹ کر کے پرزی دستاویز تیار کیے گئے تھے ہم لوگ جہاں ہیں اوچیت فورم پہ ہم لوگ بات کریں گے یہ میڈیا کے ماندھیم سے ساری باتیں ہو رہی ہیں تو ایک طرفہ ہی کیوں باتیں ہو رہی ہیں ہمارے جو لگائے گئے جو آروپ ہیں ہمارے پارٹی دوارہ شوشیل مودی کیوں نہیں اس کا جواب دیتے ہیں شوشیل مودی جی شوشیل مودی جی اس کا جواب دیں پہلے جی ایسٹی پارٹ کرنے کے لئے دلی ویدھان سبح ایک دن کے وشیش ستر میں کل جمکر اب روض ہوا کہ جریوال سرکار میں منتری رہ چکے کپل مشرا کے ساتھ سدن میں ہاتھا پائی ہوئی لیکن آم آدمی پارٹی نے آروپوں کو خارج کیا دلی ویدھان سبح کے ایک دن کے وشیش ستر گتی روض ہوا پہلے بھی پکش نے دلی کے اسپتالوں میں چل رہی دواؤ کی کمی کے مدے پر چرچا کی مانگ کی اس دوران دلی سرکار میں منتری رہ چکے کپل مشرا بینر دکھانے لگے جس کے بعد ویدھان سبح ادھیاکش نے مارشل بلا کر انہیں صدن سے باہر کر دیا اروند کے جریوال آج تمہارے سکے سمبندیوں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں تمہارا حوالہ کھل گیا ہے تمہارے کالے دھن کے ڈیٹیل سامنے آئے ہیں آج ستیندر جین کی بے نامی پروپرٹی کے بیٹی کو پت دینے کے تین سو کروڑ کے دوائی کے گھوٹا لے کے کاغت سامنے پڑے ہیں کپل مشرا نے آروپ لگایا کہ آم آدمی پارٹی کے ویدھائکوں نے ان کے ساتھ ہاتھ پائی کی لیکن ستہ پکش نے آروپوں کو خارج کیا میں نے یہ مانگ کی کہ رام نیلا میدان میں وشیش شتر آروند کے جریوال اور ستیندر جین کے گھوٹالوں پر بلانا چاہیے ساری جنتا کے سامنے سبود رکھے جانے چاہیے اور یہ بات کہتے ہوئے جب میں آگے بڑھا اپنی سیٹ سے تو آپ نے دیکھا کس پرکار سے چار یا پانچ ویدھائک تھے جنہوں نے اچانک سے مارنا شروع کر دیا مارک پیٹ کی بھی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے صرف وہ وہاں پہ سادن کے بیچ میں دوڑے ہیں ان کو سپیکر نے وارننگ دیئے وارننگ کے بعد بھی وہ نہیں رکے مارشلز نے آکے ان کو پکڑا ہے اور وہ مارشلز کے ہاتھ میں بھی نہیں آ رہے ہیں حال ہی میں کپل مشرا نے دلی سواستے ویبھاگ میں دلی کے مکھی منتری اروند کیجریوال نے کہا ہے کہ وہ جی ایس ٹی کے پکش میں ہیں لیکن اسے لاغو کرنے کو لے کر لوگوں کو کچھ آشنکائے ہیں انہوں نے کہا کہ جی ایس ٹی کی دریں بہت زیادہ رکھی گئی ہیں اسے مہنگائی بڑھے گی کیجریوال نے کہا کہ جی ایس ٹی کی در 18 اور 28 فیزدی کی جگہ 10 فیزدی تک رکھی جانے چاہیے آیوڈیا دوری پر گئے اتہ پردیش کے مکھی منتری آدھے تنات یوگی نے آیوڈیا کے وکاس کے لیے ساڑھے تین سو کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ رام نومی کے دوران آیوڈیا میں چوبیس گھنٹے بجلی مہیا کر رہے جائے گی اس کے ساتھ ہی مکھی منتری نے کہا کہ رام مندر ویباد کو سلجھانے کے لیے سرکار بادچیت کے ذریعے حل نکالنے کی کوشش کرے گی اس سے پہلے آیوڈیا پہنچے آدھے تنات نے حلومان گڑی میں پوجہ ہرچنا کیے اور اس کے بعد رام للا کے درشن کیے مکھی منتری بننے کے بعد آدھے تنات پہلی بار آیوڈیا پہنچے تھے آیوڈیا میں لگ بھگ ہم لوگ ان سبھی یوزناؤں پر آیوڈیا کی ترشتی سے لگ بھگ ساڑھے تین سو کروڑ روپے خرچ کرنے جا رہے ہیں آیوڈیا کے وکاس کی ترشتی سے سماجبادی پارٹی کے نیتا شیفپال سنگھ یادب نے کہا ہے کہ وہ چھے جولائی کو سماجبادی سیکیولر مورچہ بنائیں گے اس کے دکش مولائیم سنگھ یادب ہوں گے انہوں نے کہا وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی میں ایک تارہے انہوں نے اس مورچے میں پارٹی کے پرانے کارے کرتاؤں کو جوڑنے کی بات بھی کہی آلہی میں اتر پردیش میں ہوئے ویدان سبھا چناؤں سے پہلے شیفپالی یادب اور پور مکھی منتری اکھلیش یادب کی بیج مدبھید سامنے آئے تھے کانگریس نے کرناٹک میں ہونے والے آگامی ویدان سبھا چناؤں میں موجودہ مکھی منتری صدر رمیہ کے نترتو میں لڑنے کا فیصلہ کیا ہے آلہ کمان سے ہری جھنڈی ملنے کے بعد پارٹی نے لسٹ جاری کر کس کا اعلان کیا پارٹی نے دی کے شفکمار کو پرشار کی کمان سوپی ہے راجی میں ستہ کو بچانے کے لیے دونوں اہم پدو پر مکھی منتری اور پردیش ادھاکش پر یتھا ستھتی کو بنایا رکھا گیا ہے مہینہ آپ سے گڑبازی اور ویرود کے جلتے ہیں پردیش میں تمام سمودائیوں کو اچت پرتنی دیتوہ دینے کا سنکیت دیا گیا ہے آپ بنیرے ہمارے ساتھ ہم لوٹ رہیں ایک چھوٹی سبریک کے بعد موسیقی ڈاکشمی پنڈت کی نام ہے اپلا بھدھیاں انیک نہرو پریوار کی یہ سدسے ہے دیش کی سپھلتم راجنی تکیوں میں سے ایک موسیقی فیز دی رہی مارچ میں یہ پانس دشملہ تین فیز دی رہی تھی اپریل میں سٹیل اور کول اتفادن میں گراورت دیکھنے کو ملی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے پیٹرول ایک روپے تیس پیسے پرتی لیٹر مہنگا ہو گیا ہے جبکہ ڈیزل کی قیمت نواسی پیسے پرتی لیٹر بڑھی ہے یہ قیمتیں آج سے لاغو ہو گئی ہیں انتراشتری درے بڑھنے کی وجہ سے پیٹرول اور ڈیزل مہنگے ہوئے ہیں دلی میں پیٹرول 66 روپے 99 پیسے پرتی لیٹر ملے گا جبکہ ڈیزل 55 روپے 94 پیسے میں ملے گا 16 مائی کو دام کم ہونے کے بعد عام لوگوں کو رہت ملی تھی تب پیٹرول 2 روپے 16 پیسے اور ڈیزل 2 روپے 10 پیسے سستا ہوا تھا آج سے سٹیٹ بینک آف انڈیا کے کئی سوائے مہنگی ہو جائیں گی ان میں اپنے بینک کھاتے یا ایٹی ایم سے پیسے نکال لیں اور بینک کی کسی شاکھا سے کٹے پھٹے نوٹ بدلنے جائسی سروسز شامل ہیں SBI کے بیسک سیونگز اکاؤنٹ ہولڈر اب مہینے میں صرف چار بار ہی اپنے کھاتے سے مفت پیسے نکال سکیں گے زیادہ بار کسی شاکھا سے پیسے نکالنے کے لیے گرہا کو پرتی ٹرانزاکشن دس روپے شول کو سروس ٹیکس دینا ہوگا SBI کی ای والٹ کی پیسے ایٹی ایم سے نکالنے پر بھی چارج لگے گا سیونگز بانک اکاؤنٹ رکھنے والے گرہاکوں کو چیک بک کے لیے بھی چارج دینے ہوں گے انہیں ہم کیشلس ٹرانزاکشن کو بڑھاوا دینے کے مقصد سے لائے گئے ہیں ساتھی اس سے بانک میں خاتوں کے رکھ رکھاو کیا خرچ کی بھی بھرپائی ہوگی UPSA civil services exam 2016 کی نتیجوں کا اعلان ہو گیا ہے نندنی کے آر نے پہلا ستھان حاصل کیا ہے مولشیر سنگھ بیدی نے دوسرا ستھان جبکہ گوپالکرشن رونانکی نے تیسرا ستھان حاصل کیا ہے پرنام میں 1099 لوگوں نے UPSA کوالیفائی کر لیا ہے یہاں نندنی کے علاوہ دو اور لڑکیاں سومیا پانڈے اور شویتا چوہان نے بھی ٹاپ ٹین میں جگہ بنائی ہے کشمیر کے رہنے والے بلال مہیندین بھٹ کو دس وی رانگ ملی ہے وہی ٹاپ پچیس میں اٹھارہ لڑکے اور سات لڑکیاں شامل ہیں بھارتے پرشاسنک سیوا بھارتے ویدیش سیوا بھارتے پولس سیوا اور کیندرے سیواؤ گروپ اے اور بی کے پرنام خوشت کیے گئے ہیں بھارتے پرنام خوشت کیا ہے انہوں نے دلی پولس سے بھی شکایت کی ہے آرند کا آروپ ہے کہ انہیں پرشن پتر کے کئی سناپ شورٹس ملے ہیں حالانکہ ایمز نے آروپوں کو خارج کیا ہے ساتھ ہی شکایت کی جانچ کرانے کے بعد کہی ہے موسم کی چکرواتی طوفان مورا کے چلتے پوروطر راجیوں میں بھاری بارش ہو رہی ہے مزورم میں بارش اور تیز ہواوں سے کئی مکان تباہ ہو گئے کئی جگہ بھوس کھلن بھی ہوا ہے دلی انسی آر میں بھی بارش سے لوگوں کو اب گرمی سے رہت مل گئی ہے وہیں بانگلہ دیش میں رہت کام میں جوٹی بھارتے نو سینا نے مورا طوفان میں بھسے تیتیس ناغرکوں کو بچے مورا طوفان کے چلتے مزورم ارمانیپور میں بھاری بارش اور تیز آنڈھی سے کئی مکان تباہ ہو گئے کئی جگہوں پر بھوس کھلن بھی ہوا بجلی اور سنچار سیوائے بادھت ہیں سڑکوں پر پیڑ گینے سے آواجاہی میں دکت ہو رہی ہے بارش کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو اب بار کا ڈر ستاہنے لگا ہے چکرواتی طوفان مورا نے بانگلہ دیش میں بھی بھاری تباہی مچائی ہے اس میں چھے لوگوں کی موت ہو گئی اور کئی مکان تباہ ہو گئے رہت کام میں جوٹی بھارتی نو سینا نے مورا طوفان میں بھسے تیتیس ناغرکوں کو بچایا چکروات کی وجہ سے دیش کے کئی علاقوں میں موسم کا مزاج بدل گیا ہے دلی انسیار میں بارش سے لوگوں کو گرمی سے راحت ملی ہے بیورو ریپورٹ راج سبھا ٹی وی کابل ٹرک بم حملی میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر نبی ہو گئی ہے جبکہ سیکڑوں گھائل ہوئے ہیں افغانستان کے راجنے کے لاقے میں کل یہ حملے ہوئے تھے ستانی میڈیا کے مطابق افغانستان خوفیہ ایجنسی کا کہنا ہے کہ حقانی نیٹورک نے اس حملے کو آئی ایس آئی کی مدد سے انجام دیا بھارت، امریکہ سمیت دنیا بھر کی دیشوں میں حملے کی نندہ ہو رہی ہے ادھر افغانستان نے پاکستان کے ساتھ میتری پورڈ کرکٹ ماچ رد کر دیے رازدھانی کابل بدوار کو ایک بار پھر آتنکیوں کے نشانے پر رہی خودخوش حملہ ور نے جانباک سکوائر پر صبح قریب ساڑھے آٹھ پچے ویسپوٹکوں سے لدے ٹرک کو اڑا دیا دھماکی کی آواز کئی کلومیٹر دور تک سنی گئی دھماکہ بھارتی دوتاواز کے قریب ہوا اس علاقے میں کئی اور ودیشی دوتاواز بھی ہیں دھماکہ اتنا شکتی شالی تھا کہ دوتاواز کی کھڑکیوں اور دروازے کی شیشے ٹوٹ گئے دھویں سے کابل کے آسمان میں اندھیرہ چھا گیا دھماکے کے بعد سرکشا بلو نے پورے علاقے کو گھیر لیا ہے رحم انترالہ نے لوگوں سے رکتدان کی اپیل کی ہے بھارتی دوتاواز کے سبھی کرمچاری سرکشت ہیں ودیش منتری سوشما سوراز نے اس کی جانکاری دی ہے اسپین کی یاترہ پر گئے پردھان منتری نرندر مودی نے ٹوئٹ کر کابل بم دھماکے کی کڑی نندہ کی ہے انہوں نے آتنگباد کا سمرتن کرنے والی طاقتوں کو ہرانے پر زور دیا یہ ایریا جو تھا یہ بہت قریب ہے انڈین ایمبیسی، ایران ایمبیسی اور جرمن ایمبیسی سے بھی بہت قریب ہے اور لگاتار اس طرح کی اٹیک ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ مہینی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں ایک سسٹیمیٹک طریقے سے کابل اور افغانستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کرنے کی حال کے مہینوں میں کابل میں کئی دھماکے ہوئے ہیں جس سے پہلے فروری مہینے کی شروعات میں سپریم کورٹ میں ہوئے آتمگھاتی بم دھماکی میں کم سے کم انیس لوگوں کی موت ہو گئی تھی تازہ دھماکوں کو لے کر پورے افغانستان میں سرکشہ سے جڑی چنتہ اور گہری ہو گئی ہے بیورو رپورٹ راجیہ سبھا ٹی وی امریکی انترکشی جینسی ناسا سوری کے وائیو منڈل میں اپنا پہلا مشن بھیجے گی بدوار کو اس کی گھوشنا کی گئی اس مشن کو سولر پروب پلس نام دیا گیا ہے اس کا مقصد سورج کے بھاری واتاورن کا دھیان کرنا ہے اس مشن کے تحت ایک انترکشیان 31 جولائی 2018 کو بھیجا جائے گا یہ مشن 20 دن کا ہوگا جانکاری کے مطابق سولر پروب پلس سوری کی سطح سے 6.4 کلومیٹر کے اندر اڑے گا یہ دنیا کا پہلا مشن ہوگا جو سورج کے اتنے قریب جائے گا اور بھی شرط آپ مان کا سامنا کرے گا گیانکوں کو امید ہے کہ اس دھرتی پر ہونے والے موسمی بدلاب کو لے کر اہم جانکاریاں ملیں گی اور اپنیہ سے ہم خبریت ہائلینڈ اوپن بیرمنٹن ٹورنمنٹ میں بھارتے کھلاریوں کا شاندار پردشن جاری ہے سانہ نیوال سائن اتیجتہ راو چھکا بی سائے پرنیت اور سور اوورما پری کورڈ فائرنل میں جگہ بنانے میں کامیاب رہے ہیں مہیلا سنگلز میں سانہ نے سلو واکیا کی مانٹینا ریپسکا کو اکیس پانچ اکیس دس سے ہرایا مہین اتیجتہ نے انڈونیشیا کی جیسکا ملجاتی کو تیرہ اکیس چوبیس بائیس ستائیس پاندرہ سے شکست دی ادھر پریش سنگلز میں پرنیت نے ملیشیا کے آر ستھیش تھاران کو اکیس پاندرہ اکیس تیرہ سے مات دی نپکی سورب نے ہم وطن آنند پوار کو اکیس سترہ بیس بائیس اکیس چودہ سے ہرا کر آگلے دور میں جگہ بنائی ہے سبھی کھلاڑی آج آگی کے ماچ کھلیں گے سال کے دوسرے گران سلام فرنچ اوپن ٹینس ٹورنمنٹ میں لینڈا پیس اور روحان بوپنہ اپنے اپنے جوڑیداروں کے ساتھ دوسری دور میں پہنچ گئے ہیں پیس اور امریکہ کے ان کے جوڑیدار سکوٹ لپسکی نے مالدوہ کے رادو البوٹ اور دکشن کوریا کے ہیون چنگ کو ساتھ چھے چار چھے چھے دو سے ہرایا وہی بوپنہ کوئیواز کی جوڑی نے فرانس کے پول ہنڈری میاتھیو اور ماتھائیس بورج کی کو سیدھے سیٹوں میں آسان مقابلے میں چھے ایک چھے ایک سے ماتی لیکن محلہ ڈبلز میں سانیہ مرزا و قضاقستان کی یاروسلاوہ شویدوہ کی جوڑی پہلے دور میں ہی ہار کر باہر ہو گئی ہے اوپراشمتی محمد حامد انساری نے کل دلی میں A Life with Wildlife From Prinsley India To The Prison نام کی کتاب کا ویموچن کیا اس کتاب کا لیکن پورو نوکر شاہ اور ورنی جیو ویشو شاہ کے ایمکرین جیت سنگھ نے کیا ہے اوپراشمتی نے اس موقع پر لیکھا کی تاریف کرتے ہوئے کہا کہ ورنی جیو پریبیو کے لیے یہ ایک بہترین کتاب ہے پوراج نے ایک بھارت سے لے کر آج تک کا یاترہ ویورن پرسطت کرتی ہے ایمکرین جیت سہیتراشت میں پریعورن پریوجنا کے سلاکار بھی رہ چکے ہیں ی وہ چکے ہیں پور پراشپتی نیلام سنجیو ریڈی کی آج پنیت تھی ہے ریڈی ساپ بھارت کے چھتے راشپتی تھے ان کا کاریکال انیس سو ستتر سے انیس سو بیاسی تک رہا ماتر اٹھارہ سال کی عمر میں نیلام سنجیو ریڈی سوطندرتہ سنگرام میں شامل ہوئے اور ودیارتی جیون میں ہی انہوں نے ستیا گرہ بھی کیا سنجیو ریڈی انیس سو چھپن میں آندر پردیش کے مکھی منتری بنے اور دوسری بار پھر 1962 سے 1964 تک اس پد کو سمحلہ اس بیچ 1969 سے 1962 تک انہوں نے بھارتی راشپتی کانگریس کے ادھکش کی طور پر کام کیا 1964 میں سنجیو ریڈی راشپتی راجنیتی میں آئے اور پردھان منتری لال بھاردون راستری نے انہیں کےندر میں سٹیل اور خان منترالے کا بھار سوپ دیا اور راجی سفحہ کے بھی تین بار صدد سے رہے گزرے زمانے کی مشہور ادکارہ نرگس کیا جینتی ہے 1981 میں دنیا سے رخصت ہوئی نرگیس نے چار درشکوں سے زیادہ سمیہ تک درشکوں کی دلوں پر راج کیا ان کی ادھاکاری سے سجید درجنوں فلمیں آج بھی ہندی سینما جگت کی دھروہر ہیں نرگیس دلکش اداؤں کے ساتھ اپنی ساماجک بھومکہ کے لیے بھی یاد کی جاتی ہیں خوبصور تھی ادھاکاری اور سادگی کا عدبت سنگم نرگیس جن کی ہر ادھا نرالی تھی ہندی سینما کا انمول ہیرہ رہی نرگیس نے چھ سال کی عمر میں بطور بالگلہکار فلموں میں کام کرنا شروع کیا فلم تھی 1935 میں آئی تلاش حق چودہ سال کی عمر میں نرگیس کو محبوب خان نے فلم تقدیر میں بطور ہیروین کاسٹ کیا اس کے بعد نرگیس کی نور کا سفر چل نکلا نرگیس کی جوڑی دلپ کمار اور راج کپور کے ساتھ خوب جمی چاہے وہ تینوں کی ایک ساتھ آئی فلم انداز ہو یا راج کپور کے ساتھ آبارہ برسات اور چوری چوری 1957 میں مدر انڈیا کے لیے انہیں اکادمی پورسکار میں شریشت عبینیتری کا نامان کر ملا اس فلم کے بعد انہوں نے 1958 میں سنیل دت سے شادی کر لی 1967 میں آئی رات اور دن ان کی آخری فلم تھی نرگیس پہلی عبینیتری تھی دنے پدمشری دیا گیا سروشریشت عبینیتری کی شرنی میں راشترے فلم پورسکار پانی والی بھی وہ پہلی عبینیتری تھی سفل عبینیتری کے ساتھ ساتھ نرگیس ایک سماج سے وکا بھی رہی 1980 میں نرگیس کو راجی سبھا سانسد نامت کیا گیا بیورو رپورٹ راجی سبھا ٹی وی راباکھیں میڈ لائنز بارہ مولا کے سپورٹ میں سرکشہ بلوں اور آتنکیوں کی بیچ مدھیڑ ناثی پورا علاقے میں دو آتنکی دھیر مدھوار کو اس علاقے میں پولس پارٹی پر ہوا تھا حملہ روس کے سین پیریز بک پہنچے پردھان منتری راشمدی بلانی مر پوتن کے ساتھ اٹھاروے وارشک سمیلن میں ہوں گے شامل سپین سے سائبر سرکشہ سمیت ساتھ قرار مشلے وطے ورش میں 7.1 فیز دی رہی جیڈی پی نوڈ بندی کے چلتے چوتھی تیماہی میں گر کر 6.1 فیز دی وکاس در اپریل میں کور سیکٹر کی بردی در گھٹ کر دھائی فیز دی دابل و سپورٹ میں مرتقوں کی تعداد بڑھ کر نبی چارسو سے زیادہ غائل خوفی ایجنسی نے حملے میں اقانی نیٹورک اور آئی ایس آئی کے ہاتھ کی کہی بات بھارت سمیت دنیا بھرنے کی ملتا تھائی لینڈ اوپن مارمنٹ انٹونا میں بھارتے کھلاڑیوں کا شانددار پردیشن پری کوڑا فائنل میں پہنچے سائنہ نیوال اتنا ہی آگے دیکھئے دیش دیش شانتر امسکار موسیقی